اسلام علیکم دوستو اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیمسنگ موبائل ایس ایچ وی ای وان ٹوانٹی جو مادل ہے سیمسنگ کا یہ ایس ٹو مادل بنتا ہے تو کورین مادل ہے یہ اس کا اگر بیٹری ٹرمینل خراب ہو جائیں تو آپ کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں یا اس کو چینج کر سکتے ہیں تو دوستو یہ میرے پاس بھی ایک موبائل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیٹری کے جو ٹرمینل ہیں اس کا ایک جو شرہ ہے ایک ٹرمینل ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا تو دوستو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ٹھیک کرنا ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے تب ہی آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے تو آپ کا موبائل آن ہو سکے گا تو دوستو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم موبائل کو اوپن کر لیتے ہیں تو آپ نے بھی موبائل کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ یہ سٹرپ جو ہیں یہ بڑے احتیاط سے آپ نے نکالنی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سٹرپ ڈیمیج ہو جائے اور پھر موبائل میں کوئی دوسرا مسئلہ آ جائے تو دوستو ہم مدر بورڈ کو انر سے باہر نکال لیتے ہیں تو اب اس کی یہ سم سلاٹ بھی اتار لیتے ہیں تو دوستو بورڈ ہمارے پاس الادہ ہو چکا ہے آپ اس کے ٹرمینل اتارتے ہیں یہ میرے پاس ٹرمینل ہیں سیمسنگ ایس تھری کے تو ان ٹرمینل کو کاٹ کے میں تین بنا لیتا ہوں کیونکہ یہ چار ٹرمینل ہیں تو دوستو یہ اس کے تین ٹرمینل بن چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو پرانے ٹرمینل کو اب ہم اتار لیتے ہیں ہیٹ گن کی مدد سے تو دوستو دھیان رہے کہ آپ نے ٹرمینل احتیاط سے اتارنے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ہیٹ پاور آئی سی کی اوپر چلی جائے تو وہ ڈیڈ ہو جائے تو دوستو ٹرمینل میں نے اتار لیے ہیں اب اس کے اوپر جو ٹرمینل دوسرے نئے ہیں وہ لگا کے میں آپ کو بکھاتا ہوں جی تو دوستو یہ میرے پاس دوسرے ٹرمینل ہیں تو ان کو آپ نے بھی کابیے کی مدد سے لگانا ہے کوشش کرنی ہے کہ کابیے سے ہی لگ جائیں کیونکہ اگر آپ ہیٹ گن سے لگانے کوشش کریں گے یا تو یہ ٹرمینل جل جائیں گے یا پھر پاور آئی سی کے اوپر ہیٹ چلی جائے گی تو اس میں کوئی خراب بھی پیدا ہو جائے گی تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کابیے کی مدد سے ہی ان کو لگانا ہے تو میں بھی ان کو کابیے سے ہی لگا دیتا ہوں تو اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے جی تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیٹری کے ٹرمینل لگ چکے ہیں تو اب ہم بورڈ کو انر میں لگا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ ورکنگ بھی کر رہے ہیں یا نہیں تو اس کی اب میں یہاں پہ سم سلاٹ لگا دیتا ہوں تو اس کے بعد ہم اس کے انر میں فٹ کر لیں گے تو یہ اس کا انر ہے میرے پاس میں اس میں لگا دیتا ہوں تو دوستو میں نے بیٹری ڈال دیا ہے اب میں اس کو چیک کرتا ہوں تو یہ آن نہیں ہو رہا تو میں ٹیوزر کی مدد سے اس کو آن کر کے چیک کرتا ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں تو دوستو یہ ٹیوزر سے بھی آن نہیں ہو رہا میرے خیال میں بیٹری اس کی خراب ہوگی یا اس کے بیٹری کے جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ فراب ہوں گے تو میں آپ کو میٹر کے اوپر چلا کے ایک دفعہ چیک کروا دیتا ہوں تو میٹر کی میں نے دونوں تاریں لگا دی ہیں اب میں اس کو آن کر کے دکھاتا ہوں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل آن ہو گیا ہے اور یہ پورا نہیں آن ہوگا کیونکہ میٹر کے اوپر تو موبائل آن نہیں ہوتے تو میں اس کو اب ایک دفعہ پورا بند کر لیتا ہوں اور پھر اس کو بیٹری سے آن کریں گے جی تو دوستو موبائل بند ہو چکا ہے اور اب میں بیٹری لگا کے اس کو آن کر لیتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل آن ہو گیا ہے یعنی کہ اس کے ٹرمینل جو ہم نے لگائے ہیں وہ بلکل ورک کر رہے ہیں تو دوستو اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے اور یہ میرا دوسرا چینل ہے آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں جس سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سی ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے ایچ موبائل آن ریفیجریشنگو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگہ بان پاکستان زندہ بات